اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی تو جی جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو اور چکن کے کواب بڑے ہی لذیذ بڑے ہی مزددار بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کلو ہم نے آلو لیا ہے جن کو ہم نے وائل کر لیا تھا اور اس کو اب اچھے سے جو ہم ہاتھ کی مزہ سے اس کو کریش کر لیں گے تو اگر آپ ہاتھ سے نہیں تو آپ اگر اس کے سٹرینر سے کرنا ساتھیں تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پے ہم نے اچھے سے کچل لیا ہے آلو کو اور بارک نہیں کرنا ہے نا ہو Tel کہ ہم نے زیادہ موٹا رکھنا ہے بس حلو ہم نے ہاری مرچے لیا ہے ہم نے بھارک چوپ کر لیے اور دو اداز فیازک گئے تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے تو آپ بہت disk پاناے گا تو بہت یمی سے کباب ہیں یہ بن کے تیار ہوتے ہیں تو ضرور ٹرا کریے گا یہاں پہ ہم نے ہر دھنی کی بلکل پوری ایک گھڑی شامل کی ہے اس کو بھی فائن کٹنگ کر دیا تھا تو یہ بھی کبابوں کی جان ہے تو یہ بھی ضرور ریٹ کریے گا اور یہاں پہ ون ٹیبل سپون ہم دے رہے ہیں کٹی وی لال میرچ چلی فلیکس اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہم دے رہے ہیں یہاں پہ ہلڈی پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں شامل کیا ہے ریٹ چلی پورڈر اور دیر چمچہ ہم یہاں پہ شامل کر رہے ہیں آج چمچہ ہم نے نمک شامل کیا ہے اور دیر چمچہ ہم یہاں پہ کٹاوہ دھنیا شامل کریں گے تو کٹاوہ دھنیا ضرور شامل کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں شامل کر دی ہیں اور یہاں پہ اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس اس میں مکس کرنے میں بھی جو ہے آلو اچھے سے میش ہو جاتے ہیں چکن ہمیں بوائل کر کے رکھا ہے ایک کلو آلو میں ہم نے چکن لیا تھا بون لیس اس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اور فوق کی مدد سے اس کو ہم نے اس کے ریشے ریشے کر لیا تھے تو وہ ریشہ جو ہے چکن کا وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور بہت زبردست یہ کباب بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پہ وہ ہم دیکھیں یہ چکن ہمیں لے لی ہے یہاں پہ ابھی ہم چکن کو شامل کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوق کی مدد سے کتے اچھے سے جو ایک اس کے ریشے ریشے ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں ریشہ چاہیے زیادہ موٹے ہمیں اس کے پیسیس نہیں رکھنا ہے ہمیں اس کو ریشہ والا چکن کو کرنا ہے تو اب یہ ہم نے یہاں شامل کر دیا ہے اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس یہاں پہ سارا کام ہاتھ کا ہے اور حاصل سے بہت اچھے سے ہم مکس کریں گے بہتی لا جواب کواب بن کے یہ تیار ہوں گے بہتی ایزی اور آسان ریسپی ہے جب آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ آج کیا پکائیں اور کوئی اچانک مہمان آگئے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہو تو گھر میں چکن رکھو آلو رکھیں ہوں بس اس کو بوائل کریں اور اس کے اچھے سے کواب تیار کر لیں تو یہ بہت اچھے یعنی کہ دیشے بہت اچھے زبدست کواب ہیں یہ اس کو آپ پیگنک پہ بھی لے سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے کواب بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہ کوابوں کو جو ہے ہم نے بلکل اچھے سے میش کر لیا ہے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم نے جو اس کو ہاتھوں کو کر لیا ہے گیلا اگر آپ چاہیں تو آئل سے بھی کھڑ سکتے ہیں تو میں نے یہ پانی سے گیلا کر لیا ہے ہاتھوں کو اور میٹن مینٹ پہ یعنی کے وقت میں ہاتھوں پانی لگاتی روں گی اور اس طرح کواب بناتی روں گی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے بلکل گول ڈاؤن ہم نے بلکل کواب بنائے ہیں پہلے ہم نے اس کا کوفتہ بنایا کوفتہ سے بھی ہم نے اس کو دبا کے پریس کیا ہاتھ سے تو ایک چپٹہ سا کواب تیار ہو جیا ہے ہوتی آسان ہوتی سمپل طریقے سے کواب بنائیں یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں تو آپ گھر میں بہت آسانی اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے دوسرا بھی ہم اسی طرح کریں گے اس کو بھی اس طرح گول کافتے کی طرح تیار کریں گے اور اس کو پھر ہاتھ اس کی مطلس سے اس کو پریس کریں گے پریس کر کے اس کو اس کی کناریاں ہم پتھلی کرلیں گے اس کو موٹا رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بن کے کواب ہو گیا ہے تیار تو اسی طرح ہم سارے کواب بنا کے تیار کرلیں گے اگر آپ کو میری ریوم انوازی بھی اچھی رہ رہی ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں آگے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اتنا مجھے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے تو آگے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں تو لائک کر لیں چینل میرے چینل کو میری ریسپیز کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے تو یہاں پہ ہماری ریسپی جو ہے تیاری پر ہے بہت زبردست سے کواب بن رہے ہیں دیکھیں میرے تو ابھی سے ہی پانی آ رہا ہے کواب کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت جمی سے کواب بن کے تیار ہوئے تھے اور ابھی مزید اور بنا رہی ہوں میں تو ماشاءاللہ دیکھیں سارے کواب ہم نے اسی طرح ریڈی کر لی ہیں دیکھیں اوپر کس ہے اس کے اوپر چکن جو ہے نظر آ رہا ہے تو بہت مزیدار سے بنتے ہیں کواب یہ یہاں پہ ایک قدر ہم نے انڈا لے لی ہے اس کو ہم جو ہے توڑ لیں گے اور اس کو چمچے کے مدر سے اس کو اچھے سے ہم پھیٹیں گے تاکہ اس کی جو زردی ہے اور اس کی سفیدی ہے وہ ایک جان ہو سکے یہ ایسا نہیں کہ زردی کہیں تو سفیدی کہیں تو ہمیں اس کو اچھے سے ہم نے پھیٹنا ہے تو اگر آپ نہیں نہیں کوکنگ کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈش ضرور ٹرائے کریے گا آپ سے بہت اچھی بنے گی بہت زبردست بنے گی تو آپ کہیں گی کہ واقعی لا جواب ریسپی ہے بہت آسان بہت سمپل بہت ایزی ریسپی ہے اور جلدی تیار ہوئیاتی ہے جان کر لیا ہے سفیدی اور زردی کو تاکہ اس میں ہم کواب دیپ کر کے اس کو ہم فرائی کر سکیں تو اس کو انڈے پہ ہم فٹ دیپ کریں گے انڈے میں انڈے میں دیپ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں کوابوں کو تو میں نے یہاں تاوہ لیا تاوہ پر میں اس کو گرم کر رہی ہوں کوابوں کو فرائی دیپ فرائی کروں گی سوری شیلو فرائی کروں گی تو یہاں پہ دیپ فرائی ہم نے نہیں کرنا ہے شیلو فرائی کریے گا تو بہت اچھے بنیں گے آپ کے کواب تو یہاں پہ ہم ایک ایک کر کے ہم سب کواب رکھنا شروع کریں گے تو جسنا آپ کے توے پہ گنجائش ہے جگہ ہے سپیس ہے اتنا ہی آپ کواب رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے چار سے پانچ کواب ہم رکھیں گے ہمارے توے پہ اتنی گنجائش ہے کہ پانچ کواب ہوں کو بہت آسانی جھیل سکے تو یہاں پہ بہت زبردستے کواب بن کے تیار ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار تھے اس کے ساتھ ہم لال چٹنی بھی منائیں گے اور تاکہ اس کے ساتھ کھانے میں مزہ آئے چٹنی کے ساتھ تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک منٹ ہم نے اس کو پکایا ہلکی آنچ پہ ان کے میڈیم آنچ پہ اور ایک منٹ بعد ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے تو ایک منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹنا شروع کریں گے اسی طرح کا گولڈن کلر ہم نے چاہیے ہیں تو اسی طرح سارے کوابوں پر گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے پلٹنا شروع کر دیا ہے تو اگر آپ کو میچ ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیس آگے شیئر کر دیا کریں میری ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے ایک لاکھ سبسکرائبر کی ضرور تھے اور آپ لوگوں کی سپورٹ اسی طرح میری ساتھ بنی رہے اور اسی طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے ان سب کا بہت شکریہ آتا ہے دل سے شکریہ اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جو صرف ریسپی دیکھتے ہیں اور ایک کمنٹس بھی نہیں کرتے تو پلیس آپ لوگ سے الٹجا ہے آپ لوگ ایک کمنٹس کر دیا کریں آپ کے ایک کمنٹس سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے پھر ہمارے دل کرتا ہے ایک اور اچھے چھے ریسپیس آپ کے لئے لے کر آئیں تو پلیس ایک کمنٹس پیارا سا کر دیا کریں ہماری مہنس سفل ہو جاتی ہے آپ کے کمنٹس سے اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو یہاں پر ہم نے سارے کواب جو ہیں تیار کر لی ہیں اور ماشاءاللہ ڈش آؤٹ کر لی ہیں تو کواب کو ساتھ ہم نے یہاں پہ ٹیمارٹر اور پیاس رکھیں اور ہم نے اس کے ساتھ ہری مرچے بھی فرائی کی تھی اور لال چٹنی ٹیمارٹر کی بہت زبردست بہت ہی مزید دا لسنگی چٹنی ہے یہ تو یہ بھی آپ بنائیے گا تو آپ کو میری ریسپیس کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا آپ کے کمنٹس کا ہم نے بیس تبلیل سے انتظار رہتا ہے تو آگے جو میں چنل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں تو آپ کے کمنٹس کا اور آپ کے ایک سبسکرائب کا اور لائک کا بہت بے چنلی سے مجھے انتظار رہتا ہے تو پلیس میری سکسیس میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور مجھے آگے تک پہنچائیں تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے لازم بتائے گا اور کواب بہت مزیدار لذیذ بنے ہیں تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا بہت آسان اور سیمپل سے ریسپی ہے تو آگے جو ہے میں آپ کے لئے اچھا اچھی ریسپیس آ لے کر آتی رہوں گی اور بہت اچھا اچھی ریسپیس ہیں جو آپ کے لئے میں اور آگے لے کر آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں اگر ریسپیس کے ساتھ